اسلام علیکم ناظرین آج آپ کو ایک بڑی خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ یہ خبر ہے پی سی بی سے جہاں پر کرکٹ بورڈ کے اٹھارہ افراد کی مہانہ تنخواہ ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ اکتالیس ہزار سات سو بیالیس ہے یعنی کہ یہ سلانہ بیس کروڑ اکیس لاکھ نو سو چار روپے بنتی ہے آپ حیران ہوں گے کہ ایک فیزیو تھرپسٹ کی جو تنخواہ ہے وہ اکیس لاکھ روپے ہے یار یہ کون سا فیزیو تھرپسٹ ہے جس کی اکیس لاکھ روپے پہ ہوتی ہے صرف گوری چمڑی ہے اور اس گوری چمڑی کا وقت کیا ریٹ لگا رکھا ہے آپ حیران ہوں گے کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے کہ اکیس لاکھ روپے پہ جو ہے وہ فیزیو تھرپسٹ رکھا جاتا ہے یہ صرف اکیس لاکھ نہیں ہے یہ اکیس لاکھ بنتے ہیں پندرہ ہزار نو سو دس روپے حیران ہوں گے اتنی بڑی پہ اور یہ اینڈریو ڈیکون ہے اس کے بعد آپ اس کا نام ہے سمی برنی اور پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ لوگ ڈریکٹر میڈیا ان کمیونکیشن ہے سوسی ایٹ ہے سٹیٹس ان کا تیرہ لاکھ انسٹھ ہزار چھ سو اکاون روپے چارج کر رہے ہیں واہ کمال ہو گیا اس کے بعد محمد ندیم خان ہے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس یہ سمجھ آتے ہیں چلیں کہ جناب یہ ہائی پرفارمنس کے ڈریکٹر ہیں بہت بڑے سکیل والے ہوں گے ان کی تنخواہ جناب میڈیا کے وہ اس منجر سے کم ہے جو آئے ہیں ان سے تقریباً کافی کم ہے تیرہ لاکھ پندرہ ہزار روپے تنخواہ لیتے ہیں جو ڈریکٹر ہائی پرفارمنس ہے پھر اس کے بعد سکلین مشتاق صاحب ہیں سکلین مشتاق صاحب ہیڈ انٹرنیشنل پلیئر ہے ڈویلمنٹ ہے مناسب ہے لیکن دیکھیں ان کو تنخواہ کم دی جاری ہے بارہ لاکھ ستتر ہزار سات سو گیارہ روپے اچھا یہ سمجھ جائے ہی کہ راؤنڈ فگر کیوں نہیں کی بھئی ان کی تنخواہ ایسے پھر آگے سلمان نصیر صاحب ہیں چیف اگزیکٹیو افیسر اے ہیں اور ان کی تنخواہ بارہ لاکھ پینٹالیس ہزار ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں جو جوید مرتضی صاحب ہیں چیف فنائنشل افیسر ہیں فنائنشل والے بندے کو بہت زیادہ تنخواہ دے نہیں بنتی ہے بھائی بارہ لاکھ چالیس ہزار چار سو سترہ روپے ہیں لیکن یہ ان کے ساتھ جاتی ہوگی ہے یہ کم لے رہے ہیں اس کے بعد چیف میڈیکل افیسر ہیں جناب نجیب اللہ سومرو صاحب یا اللہ یہ چیف میڈیکل افیسر ہیں اور یہ تنخواہ لے رہے ہیں بارہ لاکھ پندرہ ہزار پر با 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 یہ یورپ امریکہ میں بھی کوئی بڑے ٹیموں کے ساتھ اتنے تنخواہیں نہیں ہوں گی لیکن اللہ جانتا ہے کہاں سے لے لیتے ہیں پھر محمد وسیم صاحب ہیں جی چیرمن نیشنل سیلیکشن کمیٹی ان کی تنخواہ پورے دس لاکھ روپے واہ ایک روپےہ کم نہیں ایک روپےہ زیادہ نہیں سرینہ آغا صاحب ہیں جی یہ ہیں ڈائریکٹر ہیومن ریسورس ہیں جی اسوسیئٹ ہیں آٹھ لاکھ پہنسٹھ ہزار پہ پہ اور زاکر خان صاحب کی باری آ جاتی ہے زاکر خان صاحب ڈریکٹر انٹرنیشن کرکٹ آپریشنز ہیں ان کی تنخواہ کم ہے یہ جاتی ہے دیکھیں نا ہیروز کو تنخواہ کم دیتے ہیں اور زیرو کو زیادہ دیتے ہیں آٹھ لاکھ چوالیس ہزار سات سو آٹھ روپے اس کے بعد جناب چلتے ہیں آسم محمود کی طرف وہ ڈریکٹر سیکیورٹی انٹی کرپشن ہے وہ دیکھیں ساڑھے چھے لاکھ روپے انہوں نے کرپشن کیوں نہیں کرنے ان کو تنخواہ کم دیں گے تو بھئی یہ زیادتی ہے خود بارا بارا لاکھ روپے لے رہے ہو کوئی کسی کو ایک کس لاکھ دیتے ہیں ان کو ساڑھے چھے لاکھ روپے کیوں گا دے رہے ہو ان کے تو گھر کے بچوں کا راشن نہیں چلتا ہوگا شام کو بچارے بوک کے بڑھے ہوں گے تو پھر یہ کرپشن کیسے روک سکیں گے یہ دیس از ویری بیگ ڈیفرنس خیر کوئی بات نہیں ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے اسد مشتاق صاحب کے ساتھ یہ ایس جی ایم آپریشنز ہیں لوجسٹکس جو چیزیں مائیہ کرتے ہیں یہ چھے لاکھ تیرہ ہزار تین سو پنٹالیس روپے لیتے ہیں چلیں کوئی بار نہیں اوپر نیچے سے چیزیں ٹھیک ہوئی جاتی ہوں گی عطیق رشید صاحب ہے ایس جی ایم ہے فائنینس ایڈ اکاؤنٹس کے ان کی تنخواہ بھی کافی کام ہے یہ دیکھیں نا چھے لاکھ روپے تنخواہ ہے کوئی یار اس سے تو بچوں کے روٹین ہی پوری ہوتی ہوگی محمد عبدالس سبور ہے چیف اگزیکٹیو افیسر ہیں کرکٹ اکیڈمی کے اسوسی ایٹ ہیں پانچ لاکھ تنخواہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آ جائیں آنورس لیم کاسی کے پاس وہ بھی پانچ لاکھ تنخواہ لیتے ہیں اور وہ بھی کرکٹ اکیڈمی میں جو ہے وہ چیف اگزیکٹیو افیسر ہیں بابر خان صاحب ہیں وہ بھی میرے خیالہ پانچ لاکھ تنخواہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جناب نجیب صادق صاحب ہیں اور عبدالخورم نیازی صاحب ہیں یہ بھی کرکٹ اکیڈمی میں ہوتے ہیں چیف اگزیکٹیو افیسر ہیں پانچ لاکھ تنخواہ لیتے ہیں یہ کہانی ہے جناب آپ کے سامنے کرکٹ بورڈ کے ان شہینوں کی وہ جوانوں کی جو پوری دنیا میں ہمیں ہمارا نام روشن کرنے کے لیے بہت بڑے کارنمیں ادا کر رہے ہیں اور اکیس لاکھ روپے والے فیزیو تھرابیس جو ہیں ہمیں میرے خیال ہے زیارت کرا دینی چاہیے آپ کو کہ اتنے قیمتی کہاں سے لے آئے ہیں یہ حضرات تو خیر ہمیں کیا جی ہم تو بس کہہ ہی سکتے ہیں باقی کرن کرانے والے تو خود ہیں تو باقی خان صاحب کی قومت ہے جو مرضی کرے وہ آندہ بانٹے ریوڑی ہیں بار بار اپنوں میں یہ بان پسند لوگوں میں جو مرضی کریں جی اور بورڈ کے پاس اگر اتنے ہی پیسے ہیں تو ڈومیسٹک کرکٹ پہ صرف چالیس آرمین کیوں دیے جاتا جی وہ چارہ مار جاتا ہے وہ برے حالات ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا گراؤنڈ کا سٹاف جو تھا جو گیند پکر تھے جو دوسرے گھاس کاٹتے تھے مینٹین کرتے تھے جن کی محنت سے یہ سارے اپنا نام بناتے تھے ان کو فارق کر دیا تو کیا گر اکٹرز کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو کھیلنے والے ہیں اور ان کی ملازمتیں ختم کر دیگئے ہیں خزانے سے باہر سے آنے والے بندوں کے لئے موں کھولتی ہیں یہ آخر ہو کیا رہا ہے بھائی ہمیں کیا ہم تو آپ کو بتانے والے تھے اینیوے آپ انجوائے کریں اور اس ملک کو دیکھیں کیسے کیسے لوٹ رہے ہیں اس ملک کو لوٹنے والے کون کون ہیں اس بات کا اندازہ آپ خود لگا لیں ہمیں دیجئے چاہتے ہیں